اور بہرین نے متحدہ عرب امارات کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیا دونوں ممالک پندرہ ستمبر کو آمن معاہدے پر دستخط کریں گے امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ نے سماجی راپنوں کی ویب سائٹ ٹویچر پر اسرائیل اور بہرین کے درمیان ہونے والے اس تاریخی معاہدے کے بارے میں بتایا جانلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویچ میں کہا کہ آج ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے اتفاق کیا ہے دونستہ تیس روز میں اسرائیل کے ساتھ آمن معاہدہ کرنے والا بہرین دوسرا عرب ملک ہے امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ نے مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ بہرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور اسرائیلی وزیرعظم بن یامین نتن یاہو کے درمیان مذاکرات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اسرائیل اور بہرین کے درمیان سفارتی تعلقات مکمل طور پر قائم کیے جائیں گے مشترکہ اعلامیہ میں اسے ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دونوں مالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام اور براہ راست مذاکرات کی بحالی سے مشرق وستہ میں مصبت تبدیلی کا عمل تیز ہوگا اور قدر کے استحکام سلامتی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا اعلامیہ کے مطابق امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرپ نے بہرین کو دعوت دی کہ وہ بھی پندرہ ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل اور مرتحدہ عرب امراض کے درمیان آمن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کرے جسے بہرین نے قبول کر لیا جس کے بعد پندرہ ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں ہی ہونے والی تقریب میں اسرائیل وزیراعظم بن یا بن لتن یاہو اور بہرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی آمن معاہدے پر دستخط کریں گے